موسیقی اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے میں ہوں نمراکول سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز گندم خریداری کا معاملہ وزرعظم شہباز شریف کا بڑا ایکشن پاسکو مینیجنگ ڈائریکٹر اور جی ایم پروکیرمنٹ کو معطل کر دیا کسان اتحاد کا کہنا ہے کہ کاشکار سے گندم نہ خریدنے سے ملک کا نقصان ہوا پی ٹی آئی آزاد کشمیر کے مظاہرین کے ساتھ ہے بیریسٹر گوھر خان کا کہنا ہے کہ ایک سیاسی جماعت کے خلاف طاقت استعمال ہو رہی ہے عمران خان نے ٹیکس کلیکشن اور آئی ایم ایف پروگرام پر تشویش کا اظہار کیا ہے پاکستان آئی ایم ایف کے ساتھ نیا کرز پروگرام سائن کرنے کے لئے تیار ہے وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا کہنا ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ کرز معاہدے سے ملکی معیشت میں بہتری آئی آئی ایم ایف کے ساتھ کرز پروگرام میں رہ کر معیشت درست سمت پر گامزن ہے آزاد کشمیر میں بجلی بلوں میں اضافے مہنگائی کے خلاف ہرتال جاری کاروباری مراکز بن آزاد جمہو کشمیر کے مختلف شہروں سے کافلے راولہ کورٹ پہنچ گئے لانگ مارچ کی شرکہ نے جگہ جگہ کھڑی رکاوٹی ہٹا دی ملک بھر میں گرمی کی شدد میں اضافے کا خدشہ ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ say no to bulky plastic jugs and bottles no more measuring and spilling just one strip for a load simple and squeaky clean plastic free biodegradable packaging organic paraben, phosphate, dioxane and cruelty free order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon کیا آپ Canada کی immigration اور citizenship لینا چاہتے ہیں یا کینیدا میں study کرنا چاہتے ہیں لائٹو immigration نہ صرف آپ کو کینیدا کی immigration اور سیٹیزنشپ دلوانے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں بلکہ آپ کو کینیدا میں سیٹل اور انویسٹ کرنے کے راستے بھی سجا سکتے ہیں لائٹو immigration is a regulated canadian immigration consultant we deal in study, work P&P and peer visas get start-up visas, work permit and business visas we rise by lifting others لائٹو immigration وزیر عظم شہباز شریف نے گندم خریداری کے معاملے میں غفلت برتنے پر پاسکو منیجنگ ڈائریکٹر اور جی ایم پروکیورمنٹ کو معطل کر دیا مزید جانیں گے اس رپورٹ میں وزیر آزم شہباز شریف نے گندم خریداری کے معاملے میں غفلت برتنے پر پاسکو مانیجنگ ڈائریکٹر اور جی ایم پروکیورمنٹ کو معتل کر دیا وزیر آزم نے غفلت برتنے پر پاسکو مانیجنگ ڈائریکٹر جی ایم پروکیورمنٹ کو معتل کرنے کی ہدایت کر دی تفصیلات کے مطابق وزیر آزم شہباز شریف کی صدارت میں گندم کی طلب اور رسد اور خریداری پر اجلاس ہوا پاسکو افسران کو گندم خریداری میں ٹیکنالوجی کے استعمال کی ہدایات پر عمل نہ کرنے پر موطل کیا گیا شہباز شریف نے سوال کیا کہ خریداری کے عمل کے لیے موبائل اپلیکیشن تیار کیوں نہ کرائی گئی وزیر آزم نے کہا کہ کسانوں کی ترقی اور خوشحالی کے لیے بھرپور اقدامات اٹھائے جائیں گے غزائی تحافظ یقینی بنانے کے حوالے سے ہر ممکن کوششیں کر رہے ہیں جس کے بعد وزیر آزم نے گندم کی خریداری کے عمل کو شفاف بنانے کے لیے موبائل اپلیکیشن تیار کرنے اور پاسکو کے اسٹاک کا تھرڈ پارٹی آڈٹ کروانے کی ہدایت کر دی ان کا کہنا تھا کہ کسان کے معاشی تحافظ کے لیے اجناس کی انشورنس کو یقینی بنائے جائے پاسکو چار لاکھ میٹرک ٹن اضافی گندم کی شفاف اور موثر طریقے سے خریداری کرے وزیر آزم نے اجناس میں خبردار کیا کسان کا نقصان کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا جبکہ اچھی کارکردگی دکھانے والے پاسکو مراکز اور ابسران کا انتخاب کیا جائے گا اور ان کی حکوم تیس سطح پر پذیرائی کی جائے دوسری جانب صدر کسان اتحاد پاکستان خالد محمود کھوکر کا کہنا ہے کہ نگرا حکومت میں پیسہ کمانے کے لیے گندم درامت کی گئی کاشتکار سے گندم نہ خریدنے سے ملک کا نقصان ہو رہا ہے حالد محمود کھوکر کا کہنا تھا کہ ہم سے گندم خریداری کا وعدہ لیا گیا جس پر گندم کاشت کی یکم اپریل کے سٹاکس اکتالیس لاکھ ٹن گندم کے تھے پیتیس لاکھ ستاسی ہزار ٹن گندم درامت کی گئی اڈیالا جیل راولپنڈی کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بیرسٹر گوھر نے کہا کہ ایک سیاسی جماعت کے خلاف طاقت استعمال ہو رہی ہے پی ٹی آئی آزاد کشمیر کے مظاہرین کے ساتھ ہیں مزید جانیں گے اس رپورٹ میں پاکستان بیرک انصاف کے چیئرمن بیرسٹر گوھر خان نے کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی اور سابق وزیر آزم عمران خان نے کہا ہے کہ جس طرح سے مجھے گرفتار کیا گیا اس پر مجھ سے معفی مانگنی چاہیے بجائے اس کے کہ میں کسی واقعے پر موفی مانگو اڈیالا جیل راول پنڈی کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ایک سیاسی جماعت کے خلاف طاقت استعمال ہو رہی ہے پی ٹی آئی آزاد کشمیر کے مظاہرین کے ساتھ ہے انہوں نے کہا کہ سابق وزیر آزم نے ٹیکس کلیکشن اور آئیم ایف پروگرام پر تشویش کا اظہار کیا ہے چیئمن پی ٹی آئی نے کہا کہ امران خان نے اس بات کا بھی اظہار کیا کہ جو ایپسولٹ پاور ہوتی ہے وہ بندے کو کرپٹ کرتی ہے کوشش کی جا رہی ہے کہ ساری طاقت کا سرچشمہ طاقت پر لوگ ہوں اس لیے امران خان نے تشویش کا اظہار کیا کہ قانون کی بالا دستی ہو تو ٹیکس کلیکشن ہوگی معاشی سیاسی استحقام ہوگا تو ملک کی ترقی بھی ہوگی اس کے علاوہ نہ ملک کی ترقی ہوگی نہ ملک آگے کی طرف بڑھ سکتا ہے عوام کے لیے سہولتیں ہو ٹیکس کلیکشن ہو لیکن عوام پر بوچ پڑے اس پر انہوں نے تشویش کا اظہار کیا ہے بیلیسٹر گوھر نے کہا کہ آپ ایک سیاسی جماعت کو جلسے کی اجازت نہیں دیتے اس لیے ایک سیاسی جماعت کے خلاف طاقت استعمال ہو رہی ہے اس کو آپ سیاسی استحقام کی طرف قدم نہیں کہہ سکتے یہ عدم استحقام پیدا کرتا ہے اور یہی وہ پوائنٹ ہے جس کا آئی ایم ایف نے اپنی رپورٹ میں تذکرہ کیا ہے وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا کہنا ہے کہ پاکستان آئی ایم ایف کے ساتھ نیا قرص پروگرام سائن کرنے کے لیے تیار ہے مزید جاریں گے اس رپورٹ میں وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا کہنا ہے کہ پاکستان آئی ایم ایف کے ساتھ نیا قرص پروگرام سائن کرنے کے لیے تیار ہے وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ آئی ایم ایف کے ساتھ قرص محایدے سے ملکی معیشت میں بہتری آئی پاکستان آئی ایم ایف کے ساتھ نیا قرص پروگرام سائن کرنے کے لیے تیار ہے تفصیلات کے مطابق آئی ایم ایف وقت وزارت خزانہ پہنچا جہاں آئی ایم ایف مشن اور وزارت خزانہ حکام کے درمیان تارفی سیشن ہوا آئی ایم ایف مشن نے ملکی معیشت کے لیے اٹھائے گئے اقدامات پر اتمنان کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کی جانب سے معیشت کی بہتری کے لیے کیے گئے اقدامات سے مطمئن ہیں انہوں نے بتایا کہ آئی ایم ایف کے ساتھ قرص پروگرام میں رہ کر معیشت درست سندھ پر گامزن ہے نئے قرص پروگرام اور بجٹ کے لیے آئی ایم ایف مشن اور وزارت خزانہ حکام میں اتفاق ہو گیا جبکہ پاکستان میں غریب لوگوں کا احساس ہے جس کے لیے ٹارگٹیڈ سبسیڈی دینے پر اتفاق کیا گیا خیال رہے پاکستان اور آئی ایم ایف کے دمیان نئے قرص پروگرام پر بات چیت کا آغاز آج سے ہو رہا ہے آئی ایم ایف مشن چیپ نیتن پورٹر وافٹ کی سربراہی کریں گے ذرائع کا کہنا ہے کہ پاکستان آئی ایم ایف سے چھے سے آٹھ ہرب ڈالر کا قرص پروگرام لینا چاہتا ہے ذرائع نے کہا ہے کہ پاکستان طویل قرص پروگرام لینا چاہتا ہے جس کا دورانیا تین سے چار سال ہو سکتا ہے اور نئے قرص پروگرام لینے کے لیے پاکستان کو صفترین شرائط کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے ذرائع کے مطابق نئے قرص پروگرام میں بجلی سیماہی بنیادوں پر مہنگی کرنا پڑ سکتی ہے اور گیس کے ریٹ ششماہی بنیادوں پر بڑھانے پڑ سکتے ہیں اس کے علاوہ آئیم ایف نئے بجٹ میں ریلیف مزید کم کرنے کا مطالبہ کر سکتا ہے عوامی ایکشن کمیٹی کی اپیل پر آزاد کشمیر میں بجلی بلو میں اضافے اور مہنگائی کے خلاف ہرتال اور احتجاجی مظاہروں کا سلسلہ چوتھے روز بھی چاری ہے مزید تفصیلات اس سپورٹ میں عوامی ایکشن کمیٹی کی اپیل پر آزاد کشمیر میں بجلی بلو میں اضافے اور مہنگائی کے خلاف ہرتال اور احتجاجی مظہروں کا سرزلہ چوتھے روز بھی چاری ہے عوامی ایکشن کمیٹی کی جانب سے مزفر آباد کی جانب لانگ مارچ کا اعلان کیا گیا ہے جس کے لئے آزاد جمع کشمیر کے مختلف شہروں سے قافلے راولہ کوٹ پہنچ گئے لانگ مارچ کے شرکہ نے جگہ جگہ کھڑی رکاوٹیں ہٹا دی ہیں آزاد کشمیر میں عوامی ایکشن کمیٹی کی کال پر لانگ مارچ پہیہ جام ہرتال کا چوتھا روز ہے جس کے سبق متعدد شہروں میں انٹرنیٹ، موبائل فون سرویس اور تعلیمی سرگرمیہ موطن جبکہ کاروباری مراکز اور پابلک ٹرانسپورٹ مکمل بند ہے پہیہ جام ہرتال کی وجہ سے سرکاری ملازمین دہاری دار منصوروں کو مشکلات کا سامنا ہے دوسری جانب گزشتہ روز آزاد کشمیر حکومت اور جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے مابین مذاکرات ناکام ہو گئے سینئر رہنما جوائنٹ ایکشن کمیٹی سردار عمر نظیر کشمیری نے مارچ کو آگے بڑھانے کا اعلان کر دیا سردار عمر نظیر کشمیری نے جاری مذاکرات کو حکومتی جھوٹ اور فراڈ قرار دیتے ہوئے کہا کیاٹکی سبسیڈی کے علاوہ کسی دوسرے مطالبے کو حکومت نے ماننے سے انکار کر دیا تمام قافلہ مظفر آباد کی طرف مارچ کریں علاوہ عظی میرپور میں تصادم میں شہید ہونے والے سب انسپیکٹر ادنان قریشی کی نمازی جنازہ در کر دی گئی جس میں سیکرو افراد نے شرکت کی محکمہ موسمیات نے خبردار کر دیا ہے کہ مئی میں گرمی کی ایک لہر کے باعث ملک بھر میں درجہ حرارت میں بھی اضافے کا خدشہ ہے مزید حوال اس رپورٹ میں محکمہ موسمیات نے خبردار کر دیا ہے کہ مئی میں گرمی کی ایک لہر کے باعث ملک بھر میں درجہ حرارت میں بھی اضافے کا خدشہ ہے محکمہ موسمیات نے کراچی والوں کو خبردار کیا ہے کہ آج پارہ چالیس ڈگری تک جانے کا امکان ہے محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ اس نام آباد میں اپریل اور مئی میں بارشوں کے باعث ابھی تک گرمی کی شدت میں اضافہ محسوس نہیں کیا گیا تاہم آنے والے روز بہت گرم گزرنے والے ہیں تفصیلات کے مطابق محکمہ موسمیات نے شہر قائد کے موسم کی صورتحال کے حوالے سے بتایا ہے کہ شہر کا موسم آج بھی گرم اور مرتوب رہے گا اور آئندہ چوبیس گھنٹے کے دوران پارہ سینتیس ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے مہرین موسمیات نے شہریوں کو مشورہ دیا ہے کہ ہیٹ ویف سے بچنے کے لیے سر کو ڈھاپنا اور پانی کا زیادہ سے زیادہ استعمال کرنا ضروری ہے محکمہ موسمیات نے خبردار کیا کہ دن کے عوقات میں محسوس کیا جانے والا درجہ حرارت چالیس سے کالیس ڈگری تک پہنچ سکتا ہے محکمہ موسمیات کے مطابق موجودہ درجہ حرارت اکتیس ڈگری سینٹی گریڈ ہے اور گرمی کی شدت پینتیس ڈگری سینٹی گریڈ تک محسوس کی جا رہی ہے ہوا میں نمی کا تناسب بہتر پیست ہے موسم کا حال بتانے والوں نے کہا ہے کہ دن میں ہوا میں نمی کا تناسب زائد رہنے سے موسم گرم محسوس کیا جائے گا مزید خبریں بھی بلٹن کا حصہ ہوں گے مگر اس بریک کے بعد ٹیک ٹی وی کے پاکستان سوڈیو سے فیلحال اتنا ہی اپنی میزبان نمرہ قبل کو دیجئے اجازت اللہ حافظ موسیقی